بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں انوار احمد آپ دیکھ رہے ہیں اللہ دین دوستو ایک بڑی خبر سامنے آ رہی ہے کہ شوشان سنگھ راجپود جو بولی ووڈ کے مشہور ابھی نیتہ ہیں ایکٹر ہیں انہوں نے آتمتیا کر لی ہیں دوستو اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو قرآن و حدیث سے ثابت کر کے بتائیں گے کہ آتمتیا کرنا کتنا خراب کام ہیں اور یہاں کتنی بری چیز ہیں دوستو ویڈیو کو پورا اور آخر تک ضرور دیکھنا اور بہت سارے لوگ ہیں جو یہ کام کرنے کی سوچتے ہیں تو اور دوستو اللہ تعالیٰ امت کو اسے کام کرنے سے بچائیں آئیے دوستو جانتے ہیں کہ قرآن شریف آتمتیا کرنے کے بارے میں کیا کہتا ہے سورہ انیزہ آیت نمبر 29 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انسانوں اپنے آپ کو قتل مت کرو اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آتمتیا کا کھنڈن کیا ہے اور بہت سکتی اور بل کے ساتھ آتمتیا سے منع کیا ہے یعنی بالکل منع کر دیا ہے کہ آتمتیا بلکل بھی نہ کریں چاہے کیسے بھی کنڈیشن آجائے حدیث شریف میں ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے اپنے آپ کو پہاڑ سے گرا کر آتمتیا کی وہاں نرک کی آگ میں بھی اسی طرح ہمیشہ گرتا رہے گا اور جس ویقتین لوہی کے ہتھیار سے خود کو مارا وہاں نرک میں بھی ہمیشہ اپنے پیٹ میں ہتھیار گھوپتا رہے گا دوستو یہ بخاری شریف کی حدیث شریف ہے ایک دوسری جگہ پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ عالی شاہ نے گلا گھوٹ کر آتمتیا کرنے والا نرک میں ہمیشہ گلا گھوٹتا رہے گا اور اپنے آپ کو بھالا مار کر ہتھیار کرنے والا نرک میں بھی ہمیشہ اپنے آپ کو بھالا مارتا رہے گا دوستو یہ بھی بخاری شریف کی حدیث شریف ہے دوستو قرآن اور حدیث کی باتوں سے یہ بتایا جا سکتا ہے کہ آتمتیا اسلام کی نگاہ میں بہت ہی زیادہ بڑا گناہ ہے اور یہ جیون کی سمسیاؤں کو مشکلوں سے بھاگنے کا راستہ بلکل بھی نہیں ہے اور اپنی ذمہ داریوں سے بھاگ نکلنے کا ایک بہت ہی غلط طریقہ ہے انسان کو صبر کرنا چاہیے اور جو بھی بری چیزیں اور جو بھی پریشانیاں اس کے اوپر آئیں اس پر اللہ کا شکر ادا کرے اور ان پریشانیوں کو اور ان پریشانیوں کا ڈٹ کر سامنا کرے اور اسے گندے خیالات کبھی بھی دماغ میں نہ لائیں ہمیشہ اپنے آپ کو پوزیٹیو بنائے رکھیں اور اللہ کا ذکر کرتے رہیں اور نماز کی پابندی کرتے رہیں دوستو اللہ تعالیٰ سے دعا ہی کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کی امت کو اپنے حبیب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں اسے گناہ کرنے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیں آمین اللہ حمد آمین دوستو کمنٹ بکس میں آمین ضرور لکھیں کیا پتا کس کے موں سے نکلا ہوا آمین کب قبول ہو جائے اور دوستو اس ویڈیو کو دل سے لائک ضرور کرنا اور اس ویڈیو کو آگے ضرور شیئر کرنا اور آپ کے اپنی چینل اللہ حدین کو ضرور سبسکرائب کرنا اور بل ایکن ضرور دو بنا ہماری آنے والی تمام ویڈیوز کو نوٹفکیشن پانے کیلئے